اداب ناظرین تیسل کاستگڑ میں آج بھی ریچ کھلے عام ریائشی علاقوں میں گردش کر رہے ہیں اگرچہ میکمہ وائل لائپ کی ٹیم بھی ان ریچ چون کو پکڑنے کے لیے کمر بستا ہے اور مسلسل مختلف علاقوں میں جہاں کئی سے بھی ریچ کی موجودگی کی خبر آ رہی ہے وہاں چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک میکمہ وائل لائپ صرف دو ہی ریچ چون کو پکڑنے میں کامیاب ہوا ہے لیکن ابھی بھی جس کو آدم کھور ڈکلیئر کیا گیا ہے ریچ کو وہ ابھی بھی میکمہ وائل لائپ کی چونگل سے باہر ہے یعنی ابھی تک اس کو پکڑا نہیں گیا ہے اور اس وجہ سے علاقے میں ابھی بھی دہشت کا مول قائم ہوا ہے اور لوگ خوب زیادہ ہیں کہ کس طرح اس ریچ کو کابو میں کیا جا سکے لیکن اسی درمیان میں زلہ ڈوڈا کی تحصیل کاستگڑ کے دھندل علاقے میں ایک ریچ کو مقامی لوگوں نے اپنی ہی تدبیر سے کیپچر کر لیا ہے لائپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ وہ اس ریچ کو لے جائیں اور اس کو کہیں دور پہنچا دیں تحصیل کاستگڑ کا دھندل کا پریل علاقہ ہے جہاں پر مقامی لوگوں نے تنگ آمند بجانگ آمند ہو کر اس کے لیے ایک فندہ تیار کیا اور جہاں پر ریچ کی موجودگی کا ان کو پتا تھا کہ یہاں ریچ آئے گا تو مقامی لوگوں نے اسی طریقے سے ایک فندہ تیار کیا جسے پہلے زمانے میں بھی لوگ تیار کیا کرتے ہیں جب مقامی وائل لائپ کا اتنا تصور نہیں تھا علاقوں میں ان کی لوگوں کے پاس ایویرنس نہیں تھی یا بھالو وغیرہ یا دیگر جو لیپرڈ ہوتے ان کو پکنے کے لیے فندے پنجرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس وقت بھی لوگ اپنے فصلوں کی خود کی حفاظت کے لیے فندے لگاتے تھے اور اس میں ضرور جو ہوتا ہے شکار فس جاتا تھا اور آج بھالو کے لیے بھی دھندل کے لوگوں نے ایک تدابیر اپنائی اور ایک دستی فندہ تیار کیا اور ایک پیڑ کے ساتھ اس کو بان دیا اور یہ لوگوں کی جو عمل تھا لوگوں کی جو کاروائی تھی اور کامیاب ہوئی اور ایک بھالو وہاں پر کیپچر ہو گیا بہت بڑا بھالو تھا جو علاقے میں تھریڈ بن رہا تھا لوگوں کے گھروں کے اندر قریب میں آتا تھا لوگوں کو فصلوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا اگرچہ ان کچھ دنوں کے اندر میکمہ وائل لائپ وہاں علاقے میں موجود ہے جس وائے سے لوگوں کو ریچ کے حملوں سے بچایا جا رہا ہے لیکن ریچ کے موجودگی ابھی بھی ان علاقوں میں موجود ہے اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مین ایٹر جسے ڈیکلیئر کیا گیا ہے ریچ کو وہ ابھی بھی پکڑا نہیں گیا ہے اور کالیویو کاستیگڑ دھاروٹ منڈول گنگواس اسی ایریے میں اسی ریڈیس میں فیل رہا ہے لیکن لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب تک میکمہ وائل لائپ کی ٹیم وہاں تک پہنچتی ہے وہ چھپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن فیلال جو کاستیگڑ کے دھندل لاکے میں یہ ایک ریچ کو پکڑا گیا ہے مقامی لوگوں نے اپنے فندے میں اس کو فسایا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو ملحقہ دیہات ہیں انہوں نے کافی حد تک رہات کی سانت لی ہوگی لیکن اب کیا لوگ دوسرے لاکوں کے لوگ بھی دوسرے گاؤں کے لوگ بھی اس طرح کے فندے تیار کر کے ریچ کو پکڑنے کی تدبیر اپنائیں گے اگر یہ تدبیر کامیاب ہوتی ہے تو میکمہ وائل لائف کے لیے جو ایک ٹاسک ملا ہے ان کو اس ریچ کو شوٹ انسائیڈ کرنے کے لیے جو پندرہ دن کا وقت دیا گیا تھا تو کیا اس کے اندر اندر یہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا مقامی لوگ ہی اس طرح کوئی قدر مٹھا سکیں گے آپ ویڈیو میں دے سکتے ہیں کہ ریچ کس طرح سے فندے میں فس کر تلملا آ رہا ہے موسیقی